صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدثا فی امرنا حاذا ما لیسا منہو فہوا رد جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی وہ چیز مردود ہے ریجیکٹڈ ہے تو دین میں کیا معاملہ ہے جو ثابت ہے وہ قبول ہے ثابت نہیں ہے نا فہوا رد وہ چیز رد ہے تو میرے بھائیوں اتنا ابھی یاد کرو فہوا رد فہوا رد پوری حدیث یاد کرتے تو اور اچھا تھا لیکن اتنا تو ابھی یاد کر سکتے ہو فہوا رد بولیے فہوا رد کوئی کہے کہ دین میں نئی چیز آئے گی کہہ دینا دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے فہوا رد وہ چیز رد ہے ریجیکٹڈ ہے مردود ہے تو اب مان لیجئے کہ کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جو قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں ہے تو کیا ہوگا ریجیکٹ ہو جائے گی دیکھئے مثال دیتا ہوں ہر چیز کا سسٹم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹیلی فون ہوتا تھا پہلے سکہ ڈالتے تھے ایک روپے کا آج کل تو ملتا نہیں ہے اور پھر فون لگاتے تھے دیکھا ہے نا آپ نے اب کوئی بولے نہیں میں ایک روپے کا سکہ نہیں دالوں گا اس میں دس روپے کی نوٹ دالوں گا اور اچھا فون لگے گا جو چیز جیسے سسٹم ہے وہ سسٹم ہے مثال کے طور پر ہماری گورنمنٹ نوٹ چھاپتی ہے آپ نے دیکھا ابھی نئی قسم کی نوٹیں بھی آئی ہیں اس کا کلر رہا لگے اب یہ دیکھئے یہ نئی قسم کی نوٹیں بھی آئی ہیں لیکن گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ چھاپتی ہے قبول ہے اب کل بولے نہیں میں اس سے اچھی ڈیزائن بناوں گا اس سے اچھی ڈیزائن بناوں گا اس سے اچھا کاغذ لوں گا چلے گی نوٹ ہاں اس سے اچھی ڈیزائن یہ دکھ رہے ہیں آپ کو ڈیزائن 200 روپے کی نوٹ اس سے اچھی ڈیزائن اس سے اچھا کاغذ چلے گا کیوں نہیں چلے گا اچھا اسے تو کیوں ریجیکٹڈ کیا چلے گا گورنمنٹ کی نوٹ چلے گی باقی سب فہوا رد ریجیکٹڈ دین کے اندر صرف وہی چلنے والا ہے جو قرآن سے ہے حدیث سے ہے نہیں ہے نا فہوا رد ریجیکٹڈ دین میں نیا نہیں لاسکتے کوئی بولے ہم لوگ سابن لگا لگا کے وضو کریں گے اور اچھا وضو ہوگا نہیں چلے گا ایسا نہیں ہوتا ہے جو ہے ویسے ہی ہے بولے میں لوٹتے ہوئے مسجد جاؤں گا لوٹتے ہوئے اور تکلیف اٹھاؤں گا نہیں چلے گا جیسے دیا ہے ویسے جاؤ دین ہے ہاں دنیاوی چیز میں اب جیسے آپ نے دکھا یہاں پہ یہ بلو کلر نیلا کلر لگا دیا یہ دنیاوی مسئلہ ہے اب اگر اس میں لال پیلا کوئی بھی کلر کرتے چلتا دنیاوی چیز ہے آپ نے اپنے گھر میں پینٹ لگایا ہوگا کونسا کلر لگا ہے آپ کی گھر میں کونسا کلر لگا ہے ہاں اب یہ وائٹ لگایا ہیں وائٹ کی جگہ آپ پیلا لگاتے نیلا لگاتے ہرا لگاتے کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی یہ دنیاوی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو فرق کرو یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ عبادت کا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے دنیا کا مسئلہ ہے اختیار ہے عبادت کا دین کا مسئلہ ہے تو نہیں چودہ سو سال پہلے کیا تھا تم پیچھے والے ہو آگے بڑھوں گے ریجیکٹ ہو جائے گا پہلی دلیل یاد رہے گی انشاءاللہ یاد رہے گی انشاءاللہ میرے بھائیوں کیا معاملہ ہے نا محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتے ہیں تو چپ رہوں گے بھئی بتاؤ کسی کو ہمارے ہاں علم کی کمی ہے اسی وجہ سے ایسی باتیں آتی ہیں سب سمجھانے والوں کی ضرورت ہے کوئی ہو جو سیدھی سمپل بات ہے کون سی بڑی مشکل بات بول رہے ہیں ہم لوگ صحیح بات ہمیشہ سیدھی سمپل ہوتی ہے بتانے والوں کی ضرورت ہے کاش کے ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں نا جو زبان کھولتے بات کرتے محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کی وجہ سے دعوت دیتے ہیں کتنے لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہیں کہاں ضرورت ہی کچھ سے مشکل کیا ہے بھائی صحیح جیز واضح ہے